اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہی میرے یوٹیوب کے فرینڈ فمیدہ خیریت سے ہوں گے ویلکم تو میرے چینل مزہ مسالہ آج ہم ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت سا پدس ریسپی ہے آج ہم بنانے والے ہیں لوکی فرائی جیسے ہم لوکی کی سبزی بھی کہتے ہیں اچھا ہم کن کن انگریڈینس کی ضرورت ہے جلدی سے میں آپ کو بتاتی ہوں پر لیے لوکی لیے لوکی اور اسے میں نے اس طریقے سے سلائس میں بیچ میں سے دو کر کے کاٹ لیا ہے اور پانی میں ڈپ کرتے ہیں کہ ہی کالی نہ پڑھیں دو میڈیم سائز کی میری پیاس لیا ہے اسے میں نے چاپ کر لیا ہے دو ٹیماتر لیا ہے ہاف کپ میری آئی لیا ہے ون ٹیسپون کٹیری مرچ ون ٹیسپون سپیزیرہ ہاف ٹیسپون نمک تین سے چار میری ہری مرچے لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور ایک عدد لیمو لیا ہے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لیے آپ جائیں تو کوئی برسن یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی آئل آئل ہمارا گرام ہوتا ہے پھر ہم اسے پیاس ڈالیں گے اچھا دی ہمارا گرام ہو گیا ہے ہم اسے پیاس ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے پیمیلی میمبرز کے ساتھ اپنے دورسوں کے ساتھ اچھا اسے ہمیں تقریباً پانس سے آٹھ منٹ لائٹ گولڈن ہمیں پل بلکل لائٹ گولڈن پھرائی کرنا ہے میں بے گئے ہم لائٹ گولڈن پھرائی کریں گے آپ ہمارے پیاس تقریباً لائٹ گولڈن سی ہو گئی ہے یہ دیکھیں دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا زیرا جو ہم نے 1 ٹی سپون لیا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے اپنے اسی کے ساتھ تمہارٹر یہ دیکھیں تمہارٹر ڈالیں گے اسے میں نے کٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اپنے کٹی بھی مرچ ہے اور نمک نمک اب ہم اسے مکس کریں گے اچھا دیکھیں گے ایک بات میں آپ شیئر کرنا چاہوں گے یہاں پر میں نے حلدی لیے ایک چھوٹکی دیکھ سکتے ہیں آپ اگر آپ چاہیں تو اسے ڈال سکتے ہیں ایک کلر کیلئے مجھے اچھا لگتا ہے حلدی کا کلر سبزی کے اندر تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ یہ اوپشنل ہے اچھا یہ ٹیمارٹر ہمارے گل جائیں گے تھوڑے سے پھر ہم اس میں اپنی لوکی ڈالیں گے تمام مسالے ہم نے اسے مکس کر دی ہیں اب ہم اس کو تقریبا پانس سے دس منت کو پکائیں گے ٹیمارٹر گلنے تک اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنی لوکی شامل کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں لوکی کو میں نے اس طریقے سے ایک چھنی میں نکال لیا ہے کہ اس کا پانی جو ہم نے اس کو ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ سارا پانی نکل جائے اب یہ بیک سکتے ہیں ہمارے لوکی بلکل خوشک ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے اپنی سب ٹھیکے مسالے میں اچھا جی یہ رسیپی میری ضرور گھر میں ٹرائے کرے گا جو لوکی کھانا پسند نہیں کرتے یہ ان کے لیے بھی ہے کہ آپ میری رسیپی ضرور گھر میں ٹرائے کریں میری رسیپی لوکی کی بہت ضرور گھر میں ٹرائے کرے گا یہ ضرور بتائیے گا آپ کو میری لوکی فرائے سبزی کیسی لگ اچھا یہ دیکھئے ہمارا مسالت تیار ہوگیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تمہار بلکل اس میں دیکھیں گل گئے ہیں اب اس میں ہم اپنی لوکی جو ہم نے کاٹ کے رکھی شامل کریں اس طریقے سے اور اس کو اپر نیچے کریں اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے مسالے میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے ہاں ایک بات بتا دوں کہ لوکی میں پانی ڈٹ کرنے کی یعنی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوکی میں خود اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس پانی میں گل جاتی ہے اچھے طریقے سے پک جاتی ہے تو ہمیں اس پانی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مکس کر کے اپر نیچے طریقے سے کر تقریبا 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے کہ ہمارے لوکی جو اچھے طریقے سے گل جائے یہ تقریبا 10 منٹ ہماری لوکی کو پکتے ہوگا ہے یہ دیکھیں کہ پانی لوکی میں شامل ہوتا ہے اس لئے دیکھیں تقریبا ہماری لوکی جو ہے وہ آج سے زیادہ گل رہی ہے ہم پانچ منٹ اور پکائیں گے کہ مزی اچھے طریقے سے پک جائے یہ دیکھیں یہ زبر 10 لگ رہی ہے صدی یہ دیکھیں لوکی ہمارے بلکل تیار ہے اور بلکل گل گئی لوکی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل گل گئی ہے دیکھیں نا اب ہم اس میں اپنی ہری مرچے شامل کریں جو ہم نے کاٹی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ہری مرچے پیچ میں سے کٹ لگ گ کٹ لئی ہیں اب وہ ہم شامل کریں گے ساتھ ہی تھوڑا سہرہ دنیا شامل کریں گے اس میں ٹھیک ہم یہ ہری مرچے ہر دنیا ہم شامل کر لیا ہے اب ہم اپنا فلیم بند کر دیں گے زبردست لگ رہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں مزددار ہماری فرائی لوگ کی تیار ہے زبردست اس میں خوش بہ رہی ہے اور یہ دیکھیں بلکل کھلی کھلی بنی ہے زبردست لگ رہی ہے میری ریسپی کو گھر میں ٹرائی کر گا مجھ ضرور بتائی گا آپ پلیس کامنٹس کرتے بتایا کریں آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں میں انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حفیس